چالی سکھ پر کلو دھانے بیچ رہا تھا لوگ آئے پانچ کلو دھانے دیں دو دس کلو دھانے دیں دو تو میں نے کہا بھئی میں تو ایک یا دو کلو دھού ووا مگر کئی بندے ایسے جائے آدھا کلو دھانے تو یہ نیچے ان کا حال میری آنکھوں میں آس clinics تھے کہ ان کا حال لکھئے جو چالی سکھ پر کلو کی دھان لینے پارا وہ دو سور پر کلو رکھ کلو سے کیا کھائے گا دیکھئے ان کا حال تو میں نے کہا ان کو پانچ دس کلو دھال دو ان کو صحیح میں جرورت ہے آج ہر انسان کہیں نہ کہیں کسی نہ تقریب مرکار سے اپنے آنکھوں کے لام اصول کرتا ہے اس کو لگتا رہے کہ میری آواز کب کون کیسے اٹھائے گا وہ آواز نیشنل لکانی دل مائلہ ونگ ہر طرف سے اٹھائے گا ہر طرف سے ان کا ساتھ دے گا کیونکہ اس کا مین مقصد ہے کہ لوگوں کی سمسرہ کو حل کرنا نہ کی رائعیتی کرنا اس کو ستہ سے پیار نہیں ہے ان کو سمائے سے پیار ہے جو یہاں کھلے آپ نے دیکھا جتنے بھی آنکھ بندے ہیں سب ہی پربارک لوگ ہیں پربار سے کنے ہوئے لوگ ہیں کوئی رائعیتی تک لوگ نہیں ہے کن کو رائعیتی سے شوق ہوتا تو یہاں نہیں جس پرکار آپ دیکھ رہے ہیں لگاتار سرکاریں محلاؤں کو اندیکھا کر رہی ہیں چاہے وہ مہنگائی کے اوپر ہو چاہے وہ چھیڑ کھانی کے اوپر ہو یا بلتکار کی بٹنے ہو تو محلاؤں سے اس وقت میں بہتو جیدہ جس پرکار محلاؤں اپنے آپ کو کبجور مدد کرنے ہیں تو رائعیتی طور پر میں بھی محلائیں ہوتی ہیں انہوں نے بھی اپنے محلاؤں سے بنایا ہوئے مگر اس کی ایک لیمیٹیشن ہوتی ہے کہ وہ پالٹی لائن سے باہر نہیں جا سکتے ہیں تو بھی کچھ پتر ان کو یہ رکھتا ہے کہ پالٹی اقلاف نہیں بلکتی ہیں مگر نیشنل نرکالی ظن ہے نہ تو اس کی کسی پالٹی سے دھوٹی ہے نہ دشمنی ہے یہ جب بھی کوئی بات ہوگی سماجی طور پر تو اس کے اوپر کھڑی ہے اور لوگوں کا ساتھ آواز اٹھا کر سرکار سے کچھ جائے گی چاہے وہ دلی سرکار کو چیک کینسر کر رہا اب دیکھئے نا دلی سرکار آئی ایک طرف تو کہہ رہے بلی فری دوسری طرف بلی کے دامج سے بڑھا دیئے تو یہ کہاں کا یہ بات ہے اور دیکھیں شرابوں کو ایک کے ساتھ ایک شراب فری ارے بھئی دینا ہے تو آپ نے ان محلاؤں کے لیے کچھ کرو بلی فری کرو جو لوگوں کو جروعت ہے جو نوکریاں چلے گئی ہیں ان کے لیے کچھ کرو مگر وہ نہیں دیکھیں گے ان کو یہ لگتا ہے وورڈ بینک اپنا بنانا اب کینسرکار نے بھی جی ایس کی جیسے لگایا ہے دالوں کے اوپر دھوٹ کے اوپر دھائی کے اوپر یہ چیزی روچ کا بجل بگڑ جاتا ہے آج کرونا کال کے اوپر ہم لوگوں نے دیکھا جس ترکار کی مشکلیں آئی ہیں ہم لوگوں کا کئیوں کی نوکریاں چلے گئے تکانوں کے کام نہیں ہے کئی کئی مشکلیں جو ہوسپیٹل میں بھی ملی ہیں لاکھوں کروڑ روپے کا لوگوں کے خرچ ہو گئے ہیں پر سرکار کے اور کو کوئی مدد نہیں ملی مگر ہمارا یہ کہنا ہے سرکاریں اب جو ہے وہ مہناؤں کے اوپر دھان دے کیونکہ ہر پارٹی مانگ تو کرتے 33% کا رضیشن دیں مگر جب مہناؤں کو دینے کی بات آتی ہے تو ان کا رکھیاں چیز ہو جاتا ہے تو اسی کو لے کر نیشنل نکال جیتا ہے جو آمنا دوان جی ہماری مہناؤں کی راستی ادھیکش بنی ہے تو وہ ہر ملتے کے اوپر اس پرکار لڑیں گی اور جو ہمارے مہناؤں کی جو انچارج ہے اور جنرل سیکٹی نیشنل نیشنل نیشن بنگیا منوتر جی اس سب ملکر اس پرکار کے ہمیں ایک ملتی چیار کریں گے جو سرکار کو پھیرے گی کممہ جی ایک سوال یہ ہے کہ آپ نے ایک دن کی بلکل ہم پورا دباو بنائیں گے ہماری جو پہلے بھی اس پرکار کو دباو بنائیں گے یا دوبا آپ کو جب دلی میں پیاج بہنگے ہوئے تھو تو نیشنل نکالی دل ہی سب سے پہلے پڑا ہوا تھا دالیں بہنگے نیشنل نکالی دل ہی اگر تیتیس پرسنٹ مہلاؤں کی بات ہوئی تو نیشنل نکالی دل نہیں پوری آواز اٹھائی تو نیشنل نکالی دل اس پرکار کی جو پورا دباو سرکار کے اوپر بناتا رہتا ہے اور سرکار کے اوپر بنائے گا کیونکہ لوگوں کو بھی یہ لگتا ہے کہ اگر اب نجھے بھی کچھ کرتی ہے جو ذمہ داری مجھے نئے طریقے سے سوپی گئی ہے میں وہ ذمہ داری پوری کرنے کی کوشش کروں گی ہر مہلاؤں ایک اپنے ہی تنظریے سے کوئی سمسیا ہوتی ہے اور ہم جو سماجک مددے ہیں جیسے نیشنل نکالی دل آج تک اٹھاتا آیا ہے سڑکوں پر دھرنا دے کر یا سرکار کو جگہ کر جس طریقے سے بھی اٹھانے چاہیں گے نیشنل نکالی دل وہ ہم اپنے ادھیکش کی اگوائی میں کریں گے اور آنے والے سمیے میں جس طریقے سے بیر جی نے ہمارے ادھیکش ساہب نے بولا کہ دارو کی بوٹل ایک کے ساتھ ایک فری ڈرنگ کی بوٹل کاش سرکار یہ سوچتی کہ مہیلہ کو ایک سیلنڈر کے ساتھ ایک سیلنڈر فری میرے جائے تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہم مہیلہوں کے لیے تو حالی مہیلہ کی ہی سمسیاں نہیں ہیں سماج میں اور بھی کئی طریقے کی سمسیاں ہوتی ہیں ہر سمسیاں کا ہمارے باس تو ہمارا ایک ہی حل ہے کہ ہمارے ادھیکش ساہب جو یہ کہیں گے جو ان کی ہماری جو بھی رڑنیتی بنائیں گے اسی پر ہم کاریگریت کریں گے تینکیو سو مچ دیکھیں ایناؤنس تو ہوا ہے کہ برابری کا درجہ مل رہا ہے لیکن جب پیپرز پہ سٹف ہے جب ریالیٹی پہ جاتے ہیں تو عورتوں کو فر بھی وہی کہا جاتا ہے she's a woman وہ پوچھ نہیں کر سکتی وہ صرف گرستے ہی سمبھال سکتی لیکن دیکھا جائے تو عورت کی جو درشتی ہوتی ہے وہ تریکون ہوتی ہے اس کی پاور بھی تین گناہ زیادہ ہوتی ہے کالی دل کے ساتھ مل کر یہ جو آواز ہے یہ جو ہمارا ہمارا جو مددے ہیں یہ ہم سوشیل میڈیا کے دوارا ہی لوگوں تو پہنچا ہے تاکہ وہ جاگرکت ہو جائے بکرز انہوں نے آویرنیس ہے جب آویرنیس ہوگا لوگوں کے مائنڈ میں وہ بات بنے گی تو لوگ خود با خود اس چیز کو شیئر کرتے چلے جاتے ہیں بلکل ہمارے کلچرل ونگ کے ذریعے کلچرل پروگرامز کے ذریعے اور آویرنیس پروگرامز جو ہم میٹنگز کے ذریعے ومن کے اندر سی ایک چیز تو سب ومن کے اندر ہوتی ہے لیکن اس کو وہ پلیٹ فارم نہیں ملتا لیکن جب ایک پلیٹ فارم ملتا اس کی وہ طاقت ڈبل ہو جاتی ہے اور اس پہ بھی کام بھی ہو جاتا ہے مہیلاؤں کے آج جس پرکار آکڑے آتے ہیں تو یہ پتہ لگتا ہے کہ ہر ایک منٹ میں مہیلہ کے ساتھ کوئی نہ کوئی اپراد ہوتا ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کی آواز کیوں نہیں کوئی بنتا سب کو پوسٹ چاہیے لیکن کام کوئی نہیں کرنا چاہتا تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ راج نیتی نہ کرتے ہوئے نیشنل دکالی دل کا جو آج تک وہ کرتے آئے ہیں کہ لوگوں کے مددوں کو اٹھانا اور سرکاروں کو جگانا تو وہی کام ہم پورے جورو شورو سے اپنی مہیلہ ونگ کے ساتھ کریں